اسلام علیکم یا حالی مدر آپ سے بزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس بیل کے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو مزید ویڈیوز کے اپ ڈیٹس ملتی رہیں ہمارے چینل کو مزید ویڈیوز کے اپ ڈیٹس ملتی رہیں ہمارے چینل کو مزید ویڈیوز کے اپ ڈیٹس ملتی رہیں ہمارے چینل کو مزید ویڈیوز کے اپ ڈیٹس ملتی رہیں ہمارے چینل کو مزید ویڈیوز کے اپ ڈیٹس ملتی رہیں ہمارے چینل کو مزید ویڈیوز کے اپ ڈیٹس ملتی رہیں ہمارے چینل کو مزید ویڈیوز کے اپ ڈیٹس ملتی رہیں ہمارے چینل کو مزید ویڈیوز کے اپ ڈیٹس ملتی رہیں اور اس بارگاہ کو نور چھے اور یہاں بارگاہ میں پورا لائٹ کا اور ڈیکوریشن کا جو کام جناب اپا صاحب ابن سعید صاحب الیکٹریشن کی جانب سے کیا گیا ہے میں تمام مومنین کو اور محبان ایلی بیت اور شہزادی کے چاہنے والوں کو آج کی ولادت کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور کچھ ہی دیر میں آغاز ایجشن ہوگا جس میں یترو عیدرباد اکن کے خصید خان جناب رضا علی خان رجو آغا تحاب میر فتیلی افسر صاحب میر قیسر علی صاحب جناب سید رضا علی رضوی صاحب جناب عباس بلگرامی صاحب کے علاوہ دیگر شورہ اکرام اور خصید خان حضرات اور علماء اکرام مولانا علی آغا تحاب قبلہ مقاطب فرمائیں گے اور آج اس بارگاہ میں جہاں پر تمام میں نے ابھی کہا کہ نور سے بھرا ہوا ہے اور ظاہرین کی کسیر تعداد میں یہاں پر پہنچ رہے ہیں اور نظران عقیدت پیش کر رہے ہیں اور ایک خاص بات آج مجھے معلوم ہوئی ہو آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں اس کیٹین ٹی وی کا بھی میں مشکور ہوں جو آن لائن پروگرام پیش کرنے کی سادہ تحصیل کرنے ہیں یہ ابھی چراک کے بارے میں ہمارے علی الدین عارف صاحب بتانا چاہ رہے ہیں دیکھیں حضربہ دکھن کی ایک تاریخ ہے کہ اس بارگاہ کی خصوصیات ہے جہاں پر دس مورم کا تاریخی جلوس جو بارہ کلومیٹر تک نکلتا ہے جس کے خادم آتی ہے علم مبارک جو ہے میں جناب علی الدین عارف صاحب سے معروضہ کرتا ہوں کہ مومنین کو مبارک بات پیش کرتے ہوئے یہاں کی چراک کے بارے میں بتائیں اس تاریخی آشر خانِ علاوہ بی بی میں زمانِ خدیم سے ایک سلامتی کا چراک چلتا ہے اس زمانے سے جلتا ہے جب آشر جاول عمارت علم مبارک کو یہاں منتقل کیے تھے اور یہاں پہ نئی تعمیر آتا کی تھی جب سے لائٹری وغیرہ نہیں تھی جب سے ایک چراک جلتا تھا اس کے لئے ایک حضور نظام کے زمانے سے ایک معمول بھی تھا چراکی کے پیشے بلکے اور خیر وہ زمانہ گیا پیسے بند ہو گیا اس کے بعد بھی ہر لائٹ رہو یا نہ رہو مغرب کے ساتھی دعا سلامتی کی دعا شہر ہے ہیدرباد میں سلامتی کی دعا کر کے چراک سے لگتا ہے اور صبح فجر کے بعد اس کو بجا دیا جاتا ہے یہ کسٹم یہ ٹریڈیشن آج بھی ہم خیام رکھے ہوئے ہیں اور اس بھارگاہ کی جانب سیدہ ایک خاتون جنت کی ولادت با سہادت کی سلسلے میں تین روزے جشن ولادت منا جاتا ہے جتنا بھی ہو سے کہ اس کو خوبصورت سجایا جاتا ہے ونیس جماعت شانی کو جناب حمد جعفری صاحب بڑے احتیمام سے اس کو کنٹیونیشن رکھے ہیں جشن کو بیچ کے دن بھی صبح زنائی جشن ہوتا ہے دوبر میں نعمت اللہ صاحب جو اہل سنت الجماعت ہیں ہر سال انہوں ایک دو پکرے کٹ کے جو اوپر میں جیشن کرتے ہیں تمام مومنین کو بولاتے ہیں ان کی گل بوشی کرتے ہیں ان کا شکریہ آدھا کرتے ہیں پھر پانچ بجے کا اور جیشن ہوتا ہے یہاں سے ایک سیرہ برامت ہوتا ہے پھر ساڑھے چھے بجے سرکاری جیشن جو ہم سب کی طرف سے یہاں منایا جاتا ہے جس کو اللہ معاہدہ زیدی سے مخاطب کرتے ہیں مددو شورہ اکرام جائے نظرانقیدت پیش کرتے ہیں یہ جیشن ساڑھے آٹھ نوپے تک چلتا ہے اس کے بعد پھر زنانی جیشن ہوتا ہے اس طرح سے یہ تین یوم ولادت کے یہاں پر ایک کی اس کو بھی مختلف جیشن ہوتے ہیں نظرانہ یہ خیدت ہاتا ہے ہر دو خوشی ہمارے غلے ملتے ہیں اس سال ہم خدیم روایات کو منتظر نظر رکھتے ہوئے شہنائی کے انتظام بھی کیے تھے اور شہنائی بجی گئی ہے اس میں خصیدے پڑے گئے اس کو سامحن تمام مرمین دیکھیں اپنے خوشی کا حضار کیا سلام علیکم بہت بہت شکریہ جناب محترم علی الدین عارف صاحب اور ان کے برادران جو صبح اور شام اسی بارگاہ میں خدمت کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور ان کے لئے یہ ان کے لئے ایک بڑا عزاز ہے کہ بی بی کی بارگاہ کی خدمت کرنا ان کے تمام بھائیوں غرہ اور خاص بات یہ اس بارگاہ میں جو بھی پروگرام ہوتا ہے اس میں کسی قسم کی نظر یا کسی قسم کا کاسٹ یعنی کوئی فیز یا کوئی قسم کی نہیں لیا جاتا ہے بلکہ یہ جناب علی الدین عارف صاحب اپنی جانب سے فرج کا اعتمام اور تمام ضروری اعتمام کرتے ہیں جس طرح سے دیگر آچرخان امام بارگاہ میں فیز لی جاتی ہے جہاں منیمم جو فیز لی جاتی ہے لیکن یہاں پر فائر روپیز بھی جو نہیں لی جاتی ہے پنجتن کے نام پہ بلکہ یہاں پر جو بھی پروگرام ہوتا ہے چاہے مجلی جیچن اور دیگر کوئی بھی ہوتا ہے تو بلا کسی اجرت کے بلا کسی فیز کے ادا کیا تھی سب سے بڑی قاسباتیں مومنین کو معلوم ہونا چاہیے میں سید حامد عسین جعفری تمام قصید خان اظرات کا پھر ایک مرتبہ کیٹین ٹی وی کا اور آن لین پروگرام دیکھنے والے دور دراز جو مومنین بیٹے ہیں مومنات بیٹے ہیں اور میرے شہر کے علاوہ دبائے کینڈا لندن جتے مقامات پر جا جائے ان سب کے لئے شہزادی کی بارگاہ میں مبارکبات پیش کرتے ہوئے ان کو صحت و سلامتی کے لئے اور سخیر خادم کے لئے بھی صحت کے لئے دعا کی اپیل کرتا ہوں اور آپ اس کے اطلاع کیے کیٹین ٹی وی کی جانب سے دس رجب کو عالمی جشن مولود کعبہ میں دس شورہ کو باہر سے بلائے گیا ہے چھبیش وہ عالمی جشن مولود کعبہ امکاز اور زیدی مندل میں منقید ہوگا انشاءاللہ یہ پروگرام بھی آپ کو ڈائریکٹ ایلکاز پوری دنیا میں دکھا جائیں گا میں ان چند کلمات کے ساتھ بلند تر ایک سلوات کے سارے جشن کا آگاہ شروع کرتا ہوں نارے ہلو بڑی